موسیقی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بائیلی جی اند سرویس او مینکائن اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بائیلی جی نے مینکائن کو سرو کیسے کیا اس کو ہم تین حصوں میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائیلی جی سے ہم نے فوڈ پروڈکشن کیسے بڑھائی پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے ہم نے ڈیجیزز کیسے کنٹرول کی اور تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے ہم نے انوارمنٹ کو کیسے کنزر کیا یا پروٹک کیا تو ہم اس میں تین باتیں دیکھتے ہیں یہ پہلی دو ابھی ہم ڈسکس کریں گے لاس جو ہے وہ اگلی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فوڈ پروڈکشن کیسے بڑھائی بائیلی جی کے ذریعے سے تو اس میں ہمیں سات میتھڈ پڑھنے پڑھیں گے سب سے پہلا میتھڈ جو ہے اس کا وہ ہے سیلیکٹیو بریڈنگ سیلیکٹیو بریڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو جو ہے اورگانیزمز لیتے ہیں جن کے ڈیزائیبل ٹریٹس ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا پلانٹ ہے جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور وہی والا دوسرا پلانٹ جو ہے جیسے ہم کوئی بھی اگزیمپل لے لیں کوئی فروٹ کی اگزیمپل لے لیں ایسا کوئی فروٹ کی پلانٹ کی جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور وہی فروٹ کے پلانٹ کی کوئی ایسا دوسرا پلانٹ ہے جس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے اور اس کے فروٹ جو ہیں وہ میتھے بہت ہیں ہم دونوں کو آپس میں انٹر بریڈ کرا دیں گے تاکہ جو اس کا جو ریزلٹ ملے اس میں ہمیں پلانٹ میں ہائٹ بھی زیادہ ملے اور فروٹ کی جو ہے وہ فروٹ میٹھا بھی ہو تو جیسے یہ اگر ایک پلانٹ ہے بنے گا اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہوگی اور فروٹ بھی میٹھے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو سیلیکٹیو بریڈنگ اب جو اگلا میتھرڈ ہے وہ ہے جینیٹک انجیننگ جینیٹک انجیننگ جینیٹک انجیننگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اورگینزم کے جین میں ایک جین ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہ جین کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جین کسی ڈیزیز کے ریزیسٹنڈ کا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ڈیزائیبل کریکٹر بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم نے ابھی سیلیکٹیو بریڈنگ میں بات کی کہ ہمیں میٹھے فروٹ ہو اور اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہو تو کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے زیادہ ہائٹ کے کریکٹر ہو سکتا ہے یا اس کا فروٹ جو میٹھا ہو ایسا کوئی کریکٹر ہو سکتا ہے ہم ہم جو بھی جین چاہیے ہم وہ insert کر دیتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں اس کو جینیٹک انجیننگ تو اس کو ہم پھر ٹرانس جینک کہتے ہیں ٹرانس جینک کیونکہ اس کے اندر جین جو ہے ایڈ ہو چکی ہے تو یہ ٹرانس جینک کہلاتا ہے پھر ہم جنیٹک انجیننگ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو پروگیٹ کرتے ہیں جو بھی آرگینیزم بنا جیسے مثال کے دور پر آرگینیزم جو ہے وہ ڈی آرگینیزم بنا کوئی آرگینیزم اب اس کو اب بنت ہو گیا اب یہ تو صرف ایک ہے سنگل ہے اب اس کو ہم نے آگے اس کی جنیشن بڑھانی ہے تاکہ ہمیں بہت سارے اس جیسے آرگینیزم آر مل سکیں تو ہم پھر جنیشن بڑھانے کے لیے دو کام کرتے ہیں ایک تو ہم کرتے ہیں کلونی کلونی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کی طرح جنیٹکل آرگینیزم جو ہے وہ بناتے ہیں اس سیکشل پروڈیکشن سے اس کی ڈیٹیل آگے ہے بگر اس کا ایک پروپوگیٹ کرنے کا جنیشن کا ایک طریقہ ہے اس کو کلونی کے بعد ہم کرتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیشو کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک پلانٹ بنا لیا اب اس کو ہم نے گروہ کرانا ہے تو ہم کوئی ایسا آرٹیویشن میڈیم لیں گے جس میں سارے نیوٹرینٹس ہوں اس کے ریکارمنٹ پوری کر سکیں تاکہ گروہ کر سکیں اس کی گروہت کے لیے ہم ایک میڈیم لے رہے ہیں جس کو ہم ٹیشو کلچر کہہ رہے ہیں تو یہ دو میتھرڈ ہم نے دیکھ لیا اس کو ہم بک میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے پر در میتھرڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ فوڈ پرڈکشن بیالوجی ہم فوڈ پرڈکشن بڑھاتی ہے ڈیزیز کمپیک کرنے کے لیے پرڈکٹنگ کنزنویگ کنزنویگ انوارمنٹ اس لئے اس طرحہ بیالوجی جو ہے مینکین کو سرف کرتی ہے اس کے بعد جو پیلا میتھرڈ ہے سیلیکٹیو بریڈنگ ہے اس میں یہ لکھا ہے using the principle of genetics new better varieties of weed, rice, corn, chicken, cow and sheep یہ ہم بنا چکے ہیں اور جو بریڈر سے ڈیولپ بوائلرز for getting quick and cheap white meat تو یہ ہی بات ہے ہم سیلیکٹیو بریڈنگ سے کسی کی بھی ہم کوئی بھی organism کی جو ہے وہ ڈیزارڈ کریکٹر ہم لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا میتھرڈ ہے جنیٹک انجیننگ کا جنیٹک انجیننگ کو یہ مینچن ہے genes for disease resistance and other desirable characters are introduced into plants using the technique جنیٹک انجیننگ ہم introduce کر دیتے ہیں جو بھی ہم کریکٹر چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم transgenic کہتے ہیں transgenic plants کہہ رہے ہیں اور اس کی اگر جب ہم نے growth کرانی ہو جب بھی transgenic plant یا transgenic کوئی بھی animal بن چکا ہے اس کے ہم نے growth کرانی ہے تو propagation generation کیا ہے کیسے ہوگی cloning سے cloning کا ہے production اور genetically identical copies of organism cells by sexual production اور دوسرا method ہے tissue culture جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ artificial medium ہوتا ہے for growth یہ دو ہم نے method دیکھ لیے ہم third method دیکھتے ہیں third method جو ہے وہ ہمارے پاس third method جو ہے وہ ہمارے پاس chemical control chemical کنٹرول یہ اپنے ورڈ سے ہی ہمیں بتا تھوڑا کافی چیزیں explain کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس میں chemicals use کریں گے تاکہ ہمارا جو plant ہے وہ اس کو جو insects جو ہیں وہ effect نہ کر پائیں تو ہم chemicals insecticide اور pesticides کہتے ہیں مگر اس کا drawback ہوتا ہے کہ یہ humans کے لیے toxicity کرتا ہے دائر ہے جب ہم وہ ہی chemical use سبزی یا کوئی بھی fruit کھائیں گے تو وہ جب body میں جائے گا تو وہ toxicity cause کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ pollution بھی کرتا ہے ظاہر ہے کوئی chemical جب environment میں جائے گا تو وہ pollution تو cause کرے گا اور جو last ہے وہ ہمارے پاس ہے insect جو ہے وہ جس insect کے لیے بار بار use ہو تو insect جو ہے اس سے resistance آ جائے گی insect میں پھر اس کے بعد chemical ہم نے change کرنا پڑے گا وہ insect اس chemical سے مرے گا نہیں تو یہ اس کے drawbacks ہیں اب اس drawbacks رکھتے ہوئے ایک چوتہ method آیا جو ان drawbacks سے بچا لیتا ہے جس کو کہتے ہیں biological method biological method biological method میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یا ہم نے اوپر chemical use کیا تھا ہم یہاں پر living organism use کر رہے ہیں اور living organism ماننے کے لئے مثال کے طور پر کوئی بھی insect ہے اب آپ کے بک میں example دی ہے کوئی بھی insect ہے کوئی بھی ایسا organism ہے جو plant کو destroy کر رہے ہیں ہم کو living organism ہی use کریں گے کوئی ایسا living organism جو plant کو destroy نہ کرے مگر ان insect کو destroy کر دیں تو اس سے ہمارا مقصد ہے insect destroy کرنا insect کو مار نا management یا ہمار پورا انگل لکھرا integrated disease management یہ method اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں awareness پھلاتے ہیں awareness کوئی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے social media سے یا کوئی بھی platform use کر سکتے ہیں جس جس جو بھی disease ہے کچھ بھی ہے اس کے بارے میں awareness جب پھلائیں گے تو integrated disease management میں آ جائے گا ہمیں تین method دیکھ لیتے ہیں پہلے بک سے پھر ہم چھٹے method کی طرف جائیں گے اگلا method جائے وہ آپ کا chemical control والا تھا chemical control والا یہ mention ہے کہ has been used has been controlled by using by using chemical fungicides and insecticides use of chemical poses toxicity problems for humans یہ drawbacks کے drawbacks ہیں تین drawbacks ہیں کیا ہے toxicity ہوتی ہے humans کے لیے اس کے بعد pollution ہوتی ہے اور third resistant ہو جاتے ہیں جن کے خلاف ہم use کر رہے ہیں تو یہ تین problems ہیں اس کے اگلا تھا ہمارے biological control biological control by some living organism ٹھیک ہم living organism use کر رہے ہیں eliminate all such hazards hazards سے تین problem تھے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں biological control میں ہم best destroyed by using some by using some living organisms sorry by using ایک سیکھنی اس کو سٹ کر نہ پڑے گا پیس جو ہم ڈیسٹرائی کرتے ہیں using some living organism that compete with or even eat them سی یہ example تی بھی ایفیڈ 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 ایٹیک کرتا ہے walnut tree اکھروڑ کا درخ ایفیڈ 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 کو کھا لیتا ہے اس کے بعد integrated disease management ہے اس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں effective control of a particular disaster disease or all common diseases of a plant can be achieved by using all relevant methods of disease control کوئی بھی appropriate element method کوئی بھی campaign کا method کچھ بھی use کر سکتے جس سے ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ disease کا control میں کام آئے گی اس کو ہم integrated disease management میں لے آتے ہم 5 method ہو گئے اس کے بعد چھٹا method دیکھتے کیا ہے ہمارا چھٹا method ہے ہو ہے hydroponic culture technique hydro کا مطلب ہوتا ہے water اب پونک ہم کہتے cultivation کو تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہم cultivation water میں کرا رہے ہیں پلانٹس کی ایسی technique ہوگی اس میں کیا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں ایریٹی پلانٹس میں ہم ایریٹی واتر میں ہم پلانٹس گرو کراتے ہیں ایریٹی واتر کیا ہے oxygen added water جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ کو گرو کراتے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم سوائل میں گرو کرتے ہیں سوائل میں اندر سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کمپلیکس میڈیم ہے جس سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے اگر ہم use کریں aerated water اور پھر ہم ایک کیونکہ یہ artificial میڈیم ہے تو ہم اس میں کوئی ایک پہلے سارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈال دیں گے مثال کے طور پر اگر یہ ہم لے رہے ہیں میڈیم یہ aerated water لے لیا پھر ہم اس میں سارے نیوٹرینٹس ڈال دیں گے سارے نیوٹرینٹس ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم ایک نیوٹرینٹ جو پرانٹ کو گرو کرائیں گے پرانٹ پر گرو ہو جائے گا پھر ہم ایک نیوٹرینٹ نکالتے جائیں گے جیسے نائٹروجن نکال دیا پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے بک میں دیکھ لیں گے last method میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم food کو کیسے preserve کریں food preservation ہم نے food بڑھا تو لیا پہلے کے جو 6 method تھے اس سے food بڑھا رہے تھے last month food اب ہم نے بڑھا تو لیا اس کو preserve کیسے کریں کیونکہ food ہمارا خراب ہونے کے خدشات ہوتے ہمیں تو ہم اس کو ایک method پیسرائزیشن پیسرائزیشن کا method اس سے ہم milk اور milk سے related جتنے products ہیں ان کو ہم اس policy milk related product بچا سکتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہیٹ کرتے کوئی بھی liquid ہے اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو بھی pathogen ہوں گے جو بھی bacteria ہوں گے وہ مر جائیں گے جب وہ مر جائیں گے اس کو پیک کر دیں گے یہ اس پس اس کو کہہ رہے ہیں پیسرائزیشن اب آپ کے text میں دیکھ لیتے کیا لکھا ہائیڈرو کا مطلب ہے وات پونی کا مطلب ہے کلٹیویشن تو ہم وات میں جو ہے پلانٹ کی کلٹیویشن کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں is used to test whether certain nutrient is essential for plant or not ٹھیک ہے in this technique the plants are growth in aerated water میں بتایا oxygen added water جو aerated water جس سے ہم mineral salt add کرتے اور ہم چک کرتے جاتے کونس ایوٹن کا کیا ایفیکٹ آرہا ہے اس کے بعد last method جو ہے food preservation method ہے پیسٹرائیزیشن کر رہے ہیں پیسٹرائیزیشن کا process لویس پیسٹر نے ہمارے سامنے لے کے آئے اس نے develop کیا اس میں milk اور milk related product جو ہیں ان کو ہم spoiler سے بچا رہے ہوتے ہیں تو بس یہ بات ہیں اس میں اس کے بعد اب اگلا ہم دیکھتے ہیں اس سے آگی کیا ہے پھر میں آپ explain کرتا ہوں white board پہ اس کے بعد ہم آپ کے طرف جائیں گے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ biology جو کیسے help کریے mankind کو تین طرح سے food production بڑھا رہی ہے دوسرا کیا تھا disease سے کیسے بچنا ہے اس سے بچا رہی ہے environment کو conserve کرنے میں دیکھ چکے ہیں اب disease والا دیکھیں گے نیکس لیکچر میں دیکھیں گے disease والے میں کیا ہے کہ disease سے کیسے بچا رہی ہے اس میں preventive measures ہیں اس کے بعد vaccination ہے یا immunization ہے vaccination ہے اور third جو ہے drug treatment ٹھیک ہے drug treatment preventive measure میں کیا آجاتا ہے preventive measure میں یہ آتا ہے کہ ہمیں biology سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کوئی بھی organism ہے وہ اس کا causative agent ہے کوئی بھی disease ہے اس کا causative agent ہے اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی disease ہے وہ transmit کیسے ہو رہی ہے دو بات ہیں پتا چلتی ہیں بائلہ جی ہمیں بتاتی ہے causative agent مثال کے طور پر ملیریا ہے تو ملیریا پلازموڈیم سے پھیلتا ہے یہ پتا ہے یہ causative agent ہو گیا اس کی transmission کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے موسکیٹو بائٹ سے ہو سکتی ہے یا کوئی contaminated syringes وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں transmission کا بھی پتا ہے یہ بائلہ جی نہیں ہمیں بتایا ہے تو اب ہمیں جب ان دو باتوں کا پتا ہے تو اس سے ہم prevent کر سکتے ہیں ملیریہ کو موسکیٹو بائٹ سے ہم prevent کر سکتے موسکیٹو سے ختم کر ہے اس کے ہمیں causative vision کا پتا ہے اور transmission کا بھی ہمیں پتا ہے تو ہم دونوں methods کو control کر کے ہم disease کا prevent کر سکتے بک میں HIV AIDS example دیوی ہے بک میں جاتے ہیں تو ہم وہ دیکھ لیتے اس اگلا جو ہے vaccination vaccination ہے کیا vaccination جو process ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی weak یا dead pathogen لے لیں مثال کے طور پر اگر pathogen ہے کوئی disease کا weak یا dead ہوگا کوئی جیسے ہمارے پاس کوئی virus ہے viral disease ہے تو ہم اس disease کا weak یا dead pathogen لے لیں گے اس disease cause نہیں کرے گا disease cause نہیں کر سکتا مگر اس سے یہ ہوگا کہ body جب وہ دیکھے گی کوئی pathogen آیا ہے تو اس کے خلاف خود antibody بنانا شروع کر دے گی تا کہ اگر pathogen قوت مدافعت بڑھائی antibody سے ہماری بڑھیں تو قوت مدافعت بھی بڑھے گی تو اس immunity کے process کو ہم کہ رہے ہیں immunization immunization ٹھیک ہے اس کے بعد drug control drug control ہم تھوڑا یہاں recess کر لیتے ہیں drug control میں کیا آتا ہے drug control میں 3-4 بات ہیں ایک تو antibiotic سے drug control کرتے ہیں antibiotic اگر bacterial infection ہو جائے تو antibiotic لیتے ہیں جو کہ bacteria کو مار دیتی ہے ایک چیز اگلا drug control کو blank page دوبارہ discuss کرتے ہیں اگلا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا drug control کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پہلی چیز drug control کے لیے antibiotics ہے ٹھیک ہے اگر bacterial infection ہو ٹھیک ہے اس کے پال دو methods ہیں cancer کے لیے ہیں radioterapy ٹھیک ہے radioterapy میں کیا کرتے ہیں short wavelength کی radiation use کرتے ہیں اور جو particular area جہا cancer ہے وہاں short wavelength کی radiation کو introduce کراتے ہیں اگلا method بھی cancer کے لیے chemotherapy اس میں chemical agents use کرتے ہیں cancer کو ختم کرنے کے لیے chemical agent سے ہم یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ integrated disease management ہے integrated disease management میں کیا ہم نے already پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ integrated disease management میں ہم سارے method use کرتے ہیں جس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ awareness پھیلے گیا disease کم ہوگی تو یہ کچھ باتیں ہم آپ کے text میں دیکھ لیتا disease control میں ہم نے دیکھ نا ہے disease control میں تین چیزیں ہیں preventive measures vaccination immunization اور drug treatment ٹھیک ہے gene therapy میں آپ کو پتا دیتا ہوں gene therapy کیا ہوتی ہے preventive measures میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں advances in biological science have provided us information about the cause division میں آپ explain کیا اور mode of transmission کوئی بھی pathogen کا یہ دو بات میں پتا چل جا سکتی ہیں AIDS انہوں نے explain کیا AIDS ہے HIV سے ہوتا ہے human immunodeficiency virus سے ہوتا ہے اور spread کیسے کرتا ہے sexual contact سے spread کرتا blood بھی organism ہے کوئی human being ہے جس میں HIV اس کا blood ہم کسی اور کو لگا دیں تو اس سے ہو سکتا ہے اور contaminated syringes یا surgical instrument کوئی HIV patient ہے اس کا ہم نے blood withdraw کیا اور اس پہ تھوڑا سا syringe کو blood لگا رہ گیا اور اس syringe سے ہم نون contaminated جس میں ڈیزیز نہیں ہے اس بندے پہ یوز کر لیا تو یہ ایسے spread کر سکتا ہے اس کے باد انہیں بتائی وا ہے hepatitis کا hepatitis virus سے spread کرتا ہے hepatitis virus کا causative agent ہے اور spread کیسے کرتا ہے blood transfusion using contaminated syringes اور surgical instrument ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس preventive measures میں اگلا ایمار بند vaccination vaccination کس کس کی بنا چکے ہیں اب تک polio کی whooping cuff کی measles mumps ان سب vaccination بن چکی ہے vaccination کس نے develop کی Edward janer تھے انہوں نے develop کی کس سے develop کی cowpox بس ایک بیماری ہے cowpox جو cow میں ہوتی ہے اس کے پس سے انہوں نے develop کی اور اس کی cowpox پس کو ہم VECA کہتے ہیں لیٹن میں تو ویکا کی عدد سے اس کا نام vaccination پڑ گیا ٹھیک ہے vaccination کا میں نے آپ کو جو وہ ہے ایک basic principle ہے وہ شاید یہاں پر mention نہیں ہے میں آپ بتا دیا کہ weak pathogen لیتے ہیں اور انٹریduz کراتے ہیں body اس کے خلاف انٹی body بنا لیتی ہے جب active pathogen آتا body میں تو already antibodies موجود ہوتی ہیں immunization اس پورے process کو کہتے ہیں antibody بڑھانا vaccination سے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں immunization اس اگلا drug treatment میں آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا antibiotic use ہم antibiotic use کرتے ہیں bacteria کو مارنے کے لیے cancer کے دو طریقے ایک radiot therapy جس میں radiation use کرتے ہیں اور chemotherapy ریڈیو interval کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے بات ہو 24 گھنٹے بات ہو اگر 12 گھنٹے بات تو 12 گھنٹے بعد اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد chemotherapy anti cancer chemicals use کرتے ہیں وہ بھی regular interval پہ ٹھیک ہے ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ normal cells کو بھی کر سکتے ہیں cancerous cell کے ساتھ تو یہ drop back ہے اس کے بعد اگلا gene therapy وہ وہ میں نے آپ explain نہیں کیا gene therapy میں یہ ہوتا ہے gene therapy میں ہم defective gene ہو کوئی بھی مثال کے طور پر اگر یہ gene ہے اور اگر کوئی disease ہو رہی ہے اور یہ gene اس میں defective ہو جائے تو اس کو replace کر دیں normal میں اگر یہ bone ہے تو یہ bone marrow ہوتا ہے جو کہ bone بلڈ سیل بنانے میں کام آتا ہے تو اگر bone marrow defective ہو جائے تو ہمارے red blood cells جائے وہ صحیح نہیں بن پاتے تو ہم bone marrow gene کو replace normal gene سے اس سے کافی حد تک مسئلہ حل جاتا ہے مگر کمپلیٹ حل نہیں ہوتا تو یہ لکھا ہے ریسنٹلی نیو تکنیک has been developed to repair defective genes this consists of isolating normal gene کوئی بھی ہم normal human beings سے normal gene لے لیں گے and inserting into host through bone marrow this is called gene therapy اس gene therapy کے پرس اس کے بعد integrated disease management ہم discuss کر کوئی اسم ہم کمیوٹی کا ویرنیس دیتے ہیں about severity of the problem it causes remedies مطلب ہم جو جو سوچ سکتے ہیں کہ اسم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سے فائدہ ہم وہ چیزیں اسم میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بات جو لانسٹ وہ مارے پاس پر پر ٹھیکٹنگ دی انوارمنٹ ہے وہ موسیقی موسیقی